پھر کوئی آیا دل ازار نہیں کوئی نہیں راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خابیدہ چراف سو گئی راستہ تک تک کہ ہر ایک راہ گزار اجنبی خاک نے دھندلا دیئے قدموں کے سورا کل کرو شم میں بہادو میومینہ اعیاء اپنے بے خواب کے واروں کو مقفل کر لو اب یہاں کوئی نہیں کوئی نہیں آئے گا مدت ہوئی ہے یار کو مہمہ کیے جوشِ قردہ سے بزن چراغہ کیے کرتا ہو جمع پھر جگرِ لخ لخ کو عرصہ ہوا ہے دعوتِ مشگاں کیے پھر وزہ اے پیار سے رکھنے لگا ہے دم برسو ہوئے چاہ کے گریبان کیے ہوئے میرا بہت ہی پسندی رشیر دل پھر توافق ہوئے منامت کو جائے پندار کا سرم قدم نیرہ کیے مانگے ہیں پھر کسی کو لبے باپ پر حوص ظلفِ سیاہ رخ پہ پریشاں کیے ہوئے ایک نو بہار ناز کو تاکے ہے پھر لگا چہرہ فروہ میں سے گرستان کیے جی ڈھونتا ہے پھر وہی فرسط کے راکھنے میں یہ شیف ایک اور طرح سے پڑنا پسند کرتا ہوں جی ڈھونتا ہے پھر وہی فرسط کہ راکھ دن بیٹھے رہے جسے غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوشِ عشق سے بیٹھے ہیں ہم تہیہِ توفن کیے ہو شام سمیں ایک اونچی سیونیوں والے گھر کے آنگن میں چاند کو اترے دیکھا ہم نے چاند بھی کیسا پورا چاند انشاء جی ان چانے والی آنکھوں نے دیکھنے والی آنکھوں نے ملکوں ملکوں شہروں شہروں کیسا کیسا دیکھا چاہاں ہر ایک چاند کی اپنی دھج تھی ہر ایک چاند کا اپنا روپ لیکن ایسا ایسا روشن ہستا باتیں کرتا چاند درد کی ٹیس تو اٹھتی تھی پر اتنی بھی بھرپور کبھی آج سے پہلے کب اترا تھا دل میں اتنا گہرا چاند ہم نے کوئی قسمت کے در سے جب پائے اندھیارے پائے یہ بھی چاند کا سپنا ہوگا کیسا چاند کہاں کا چاند انشاء جی دنیا والوں میں بے ساتھی بے لوشت رہے جیسے تاروں کے جھرمت میں تنہا چاند اکیلا چاند ان کا دامن اس دولت سے خالی رہا خالی کا خالی ہی رہا ورنہ تھے دنیا میں کتنے چاندی چاند اور سونا چاند جگ کے چاروں کوٹ میں گھوما سیلانی حیران ہوا اس بستی کے اس کوچے میں اس آنگن میں ایسا چاند آنکھوں میں بھی چتون میں بھی چاند ہی چاند جھلکتے ہیں چاند ہی ٹیکہ چاند ہی جھومر چہرہ چاند اور ماتھا چاند ایک یہ چاند مگر کا باسی جس سے دور رہا سنجھو ورنہ اس دنیا میں سب نے چاہا اور پایا چاند امبر نے دھرتی پر پھینکی نور کی چھینٹ اداس اداس آج کی شبتوں اندھی شبتی آج کدھر سے نکلا چاند انشا جی یہ اور نگر ہے اس بستی کی ریت یہی سب کی اپنی اپنی آنکھیں سب کا اپنا اپنا چاند تازہ ہے نبی یار میں شاپی بلفاو وہ اکس سے روحے یار سے لہکے ہوئے ایام وہ پھول سے کھلتی ہوئی دیدار کی ساتھ وہ دل سے دھڑکتا ہوا امید کا ہنگا امید کے لو جاگا ہمیں دل کا نصیبہ لو شوق کی درسی ہوئی شب ہو گئی آخری لو ڈوب گئے درد کے بے خواب ستارے اب چمکے گا بے صبر نگاہوں کا مقدر اس بان سے نکلے گا تیرے حسن کا خوشید اس گنج سے پھوٹے گی کرن دھنگ ہنہ کی اس درد سے بہے گا تیری رفتار کا سیما اس راہ میں پھولے گی کرن شفق تیری قبا کی پھر دیکھیں وہ ہجر کے تبتے ہوئے دن بھی جب فکر دلو جاں میں فغان بھول گئی ہے ہر شب اسیہ بوجھ کے دل بٹ گیا ہے ہر صبح کی لہو تیر سی سینے میں لگی ہے تنہائی میں کیا کیا نہ تجھے یاد کیا ہے کیا کیا نہ دلِ ذار نے ڈھونڈی ہے بنائیں آنکھوں سے لگایا ہے کبھی دستِ سوا کو ڈالی ہے کبھی گردنِ مہتاب میں بائیں چاہا ہے اسی رنگ میں لیلہِ وطن ہو تڑپا ہے اسی طور سے دل اس کی لگت میں ٹھونڈی ہے یوں ہی شوق میں آسائشِ منزل رخصار کے خم میں کبھی کاکل کی شکل میں اس جانے جہاں کو بھی یوں ہی قلب و نظر میں ہنس ہنس کے صدا دی کبھی روروں کے پکارا پورے کیے سب حرفِ تمنا کے تقازے ہر درد کو اجیالہ ہر ایک غم کو سمارا واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں گا تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی خیریتِ جان راہتِ تند صحتِ داما سب ہون گئی مسلحتِ اہلِ حواس کی اس راہ پہ جو ست پہ گزرتی ہے وہ گزری تنہا پس زندہ کبھی رسوا سرے بادار گرجے ہیں بہت شیخ سرے گوشہ منبر کڑکے ہیں بہت اہلِ حکم برسرِ دربار چھوڑا نہیں غیرونے کوئی ناموں کے دشنا ہوں چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرزِ مدامت اس عشق نہ اس عشق کے نادم ہے مگر دل ہر دال ہے اس دل میں بچشتہ ہے ندامت فیض صاحب کی ایک لازمت نسار مہتری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نصر اٹھا کے چلے جو چانے والا تواف کو نکلے نظر چُرا کے چلے جسم و جاں بچا کے چلے ہے اہلِ دل کے لیے اب یہ نظمِ بست و کشات کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور خود سگ آجا بہت ہے ظلم کے دستِ بہانہ جو کے لیے جو چند اہلِ جنو تیرے نام لےوا ہیں بنے ہیں اہلِ حوص مدعی بھی منصف بھی کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں مگر گزارنے والوں کے دن گزرتے ہیں تیرے فراق میں یوں صبح و شام کرتے ہیں بجھا جو روزنِ زندہ تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی چمک اٹھیں ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ اب سہر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی غرص تصورِ شام و سہر میں جیتے ہیں گرفتے سایہِ دیوار و در میں جیتے ہیں یوں ہی ہمیشہ علشتی رہی ہے ظلم سے خلق نہ ان کی رسم نہیں ہے نہ اپنی ریت نہیں یوں ہی ہمیشہ کھلائیں ہیں ہم نے آگ میں پھول نہ ان کی ہار نہیں ہے نہ اپنی جیت نہیں کسی سبب سے فلق کا گلہ نہیں کرتے تیرے فیرات میں ہم دل برا نہیں کرتے گر آج تجھ سے جدا ہیں تو کل بہم ہوں گے یہ رات بھر کی جدائی تو کوئی بات نہیں گر آج آج پہ ہے تعلیٰ ربیب تو کیا یہ چار دن کی خدائی تو کوئی بات نہیں جو تجھ سے اہلِ اہدِ وفا استوار رکھتے ہیں علاجِ گردشِ لائل و نہار رکھتے ہیں اسے کیوں ہم نے دیا دل جو ہے بے مہری میں کامل جسے عادت ہے جفا کی جسے چڑ مہر و وفا کی جسے عادت نہیں آنا غم و حسر کا مٹانا جسے تم میں ہے یگانا جسے کہتا ہے زمانہ بطے بے مہر دغاباس جفا پیشہ فسوساز ستم خانہ برانداز غزب جس کا ہر ایک ناز قلق و رنج کا موجد ستم و جور کا استاد جو جفا کاری میں ماہر جو ستم تیش و ستم گرد جسے آتی نہیں الفت جو سمجھتا نہیں چاہت جو تسلی کو نہ سمجھے جو تشفی کو نہ مانے جو کرے قول نہ پورا کرے ہر کام ادھورا یہی دن رات تصور ہے کہ نہ حق اسے چاہا جو نہ آئے نہ بلائے نہ رہو رسم بڑھائے نہ لگی دل کی بجھائے نہ کوئی بات سنائے جو کہو پس تو خفا ہو کے کہیں شکوے کی ضرورت جو یہی ہے تو نہ چاہو جو نہ چاہو گے تو کیا ہے نہ نبھاؤ گے تو کیا ہے بہت اتراؤنا دل دیکھے یہ کس کام کا دل ہے میں جو چاہوں ابھی رکھ دوں اسے تلووں سے مسل کر ابھی موں دیکھتے رہ جاؤ گے کہ یہ ان کو ہوا کیا کہ انہوں نے میرا دل لے کی میرے ہاتھ سے کھویا یہ داگ داگ اجارہ شب گزید ساہر وہ انتظار سے جس کا یہ وہ ساہر تو نہیں یہ وہ ساہر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساہر کہیں تو جا کے رکھے گا سفینہِ دمے دل جوان ہو کی پورس رادشاہراؤں سے چلے جو یار تو دامن پہ کتنے ہاتھ رہے دیارِ حسن کی بے سب نخواب گاؤں سے پکارتی رہی باہیں بدن بلاتے رہے بہت عزیز تھی لیکن رخ ساہر کی لگن بہت قری تھا حسینہِ نور کا دامن سبک سبک تھی تمنہ دبی دبی تھی دھکل سنا ہے ہو بھی چکا ہے فراقِ ظلمت و نور سنا ہے ہو بھی چکا ہے وسائلِ منزل و گام بدل چکا ہے بہت اہلِ درد کا دستور نشاتِ غسل حلال و عذابِ حجر و بھرام جگر کی آگ نظر کی امن دل کی جلن کسی پہ چارہِ حجرہ کا کچھ اثر ہی نہیں کہاں سے آئی نگارِ سبا کدھے کو گھر ہے ابھی چراغِ سرے رہ کو کچھ خبر ہی نہیں ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی نجاتِ دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی شلے چلو اب وہ منزل ابھی نہیں آئی اس بزم میں مجھے نہیں بنتی حیاء کیے بیٹھا رہا اگرچہ اشارے ہوا کیے دل ہی تو ہے سیاستِ درما سے ڈر گیا میں اور جان دل سے تیرے بنصدا کیے بے صرفہ ہی گزرتی ہے وہ گرچِ عمرِ خزر حضرت بھی کل کہیں گے کہ ہم کیا کیا کیے مقدور ہو تو خاک سے پوچھو کہ اوہ لعیم تو نے وہ گنجھائے گرام آیا کیا کیے کس روز تحمتیں نہ تراشا کیے ہودو کس دن ہمارے سر پہ نہ آرے چلا کیے صحبت میں غیر کی نہ پڑی ہو کہیں یہ خوب دینے لگا ہے بوسہ بغیر التجا کیے غالب تم ہی کہو کہ ملے گا جواب کیا مانا کہ تم کہا کیے اور وہ سنا کیے گئی وہ بات کہ ہو گفتگو تو کیوں کرو کہے سے کچھ نہ ہوا پھر کہو تو کیوں کرو ہمارے ذہن میں اس فکر کا ہے نام وشال کہ گر نہ ہو تو کہاں جائیں ہو تو کیوں کرو تو ہی کہو کہ گزارا سنم پرستوں کا بوتوں کی ہو اگر ایسی ہی ہوں تو کیوں کرو انشتے ہو تم اگر دیکھتے ہو آئینہ جو تم سے شہر میں ہوں ایک دو تو کیوں کرو وہ شخص دن نہ کہے رات کو تو کیوں کرو جسے نصیب ہو روز سیاہ میرا ساتھ وہ شخص دن نہ کہے رات کو تو کیوں کرو مجھے جنو نہیں غالب ولی بقول حضور فراق یار میں تسکین ہو تو کیوں کرو موت کی رات نہ دیتے کہ بن آئے نہ رہے تم کو چاہوں کہ نہ آؤ تو بلائے نہ بنے نکتہ چی ہے ہمیں دل اس کو سنائے نہ بنے کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے میں بلاتا تو ہوں اس کو مگر اے جذبہ دل اس پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بن آئے نہ بنے غیر پھرتا ہے لیے یوں ترے خط کو کہ اگر کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے تو چھپائے نہ بنے کہہ سکے کون کہ یہ جلونگری کس کی ہے پردہ چھوڑا ہے وہ اس نے کہ اٹھائے نہ بنے موت کی راہ نہ دیکھوں کہ بن آئے نہ رہے تم کو چاہوں کہ نہ آؤ تو بلائے نہ بنے عشق پر زور نہیں ہے ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور اجھائے نہ بگے نہیں موت کی جیو پھرتا ہے جیو پھرتا ہے چیہ پھرتا ہے روانا تعریقا جیو راہ حتی ہے جیو پھرتا ہے